بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجتے اس فردی ہر دن ہے جمعہ کا بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پلیٹیکل ڈیویلمنٹس ہو کے آ رہی ہیں سیاسی صورتیل ہے کیا دیکھیں ایک طرف تو تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ آپ ایک کے بعد ایک محاذ نیا ان کے لئے گرم کر رہی ہے اور وہ پلیٹیکل پارٹیز چاہے وہ جی ڈی ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے چاہے جی ہوئی ایف ہے وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے دباؤ جو ہے وہ بڑھڑا ہے دوسری طرح مسلم علیک نون جو ہے جو کہ پنجاب میں تو مدیم نواز کو سادہ اکثریت دی گئی اور دلوائی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سادہ اکثریت اس لئے دلوائی گئی اور دی گئی کہ نواز شریف جو ہے وہ بہت برہم تھے اور نواز شریف نے کٹیگوریکل کہہ دیا تھا کہ اگر میری بیٹی کے پاس سادہ اکثریت نہ ہوئی تو پھر ہم وفاق میں حکومت نہیں بنائیں گے اگر نونلی کے پاس حکومت نہ بناتی تو نہ نونلی کے پاس نمبر پورے تھے نہ پیپرز پارٹی کے پاس تھے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی نمبر تو پورے نہیں ہے لیکن ران آف الیکشن میں پی ٹی آئی کا وزیراعظم بن جاتا تو اس لئے مجبوری تھی کہ مریم نواز کے لئے جو ہے وہ ایک پورا ان کو جو ہے وہ صادق سے دی جائے اور وہ ان کو دی گئی لیکن وفاق میں شباز شریف صاحب کو کبھی ایک دار پر جھکنا پڑتا ہے کبھی دوسرے دار پر جھکنا پڑتا ہے کبھی تیسرے دار پر جانا پڑتا ہے کبھی ایک کی سنتے ہیں کبھی دوسرے کی سنتے ہیں کبھی اس کی منتیں کبھی اس کے ترلے کبھی اس سے درخواست کبھی اس سے اس کو کال یہ چیزیں شباز شریف صاحب لگے ہوئے ہے اور اس سے پہلے آپ سنی چکے ہیں کہ پی بلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جب معاملات پوائنٹ آف رو ریٹرن پہ پہنچ گئے تھے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے تھے تو پھر نسرا جاویز صاحب نے بتایا ہے کہ کیسے پھر بلائے گیا اور دونوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور پھر دونوں جو ہے وہ بیٹھ کے اور ایسے انہوں نے پریس کانفرنس کی جو ہے نا جس طرح سے کسی نے مار کے بٹھائے وہ دونوں کو یا اس میں پریس کانفرنس جو ہے جس میں شباز شریف صاحب بیٹھے ہیں آسولی زرداری صاحب بیٹھے ہیں بلاول بوٹو زرداری صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اگر زرداری صاحب کو اور بلاول بوٹو زرداری کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انتے کو ماں مسجد میں بٹھا جاتی ہے ایسے دونوں سہمے ہوئے بیٹھے ہیں ڈرگ ہوئے بیچارے دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تو اس لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے حکومت بنانے کی ہم ہی برتے گو کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے ہم وزیراعظم کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیں گے تو بڑا مشکل ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ڈیویلپنٹ سو رہی ہیں شباز شریف کی جو کرسی ہے وہ اقتدار سنبھالے سے پہلے ہل رہی ہے اور شباز شریف کے لیے بڑی مشکلات ہیں بتائیں کیونکہ بہت سری ڈیمارڈز ہیں ایمکہ ایم کی بہت سری ڈیمارڈز ہیں کافلی کی بہت سری ڈیمارڈز ہیں Peebles پارٹی کیں بہت ساری ڈیمارڈز ہیں پی cursoD понies پارٹی بے زائر حکومت میں نہیں ہے لیکن وہ حکومت میں ہے وہ وزارتیں نہیں لے رہے لیکن وہ سب کچھ لے رہے وہ وہ آئینیوںہ دے رہے ہیں جس سے پی hoofل پارٹی کے لیے گینی گین ہو نون لی کو وہ چیزیں دے رہے ہیں چاہے وہ بجلی کا معاملہ ہو ماملہ ہو پانی کا معاملہ ہو گیس کا معاملہ ہو مہنگائی کا معاملہ ہو ایکانومی کا معاملہ ہو یہ ساری چیزیں نونلی کے پاس جائیں گی تاکہ جو تباہی اور بربادی رہ گئی ہے نونلی کی وہ ہو جائے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ لارجر اس میں تو پنجاب میں تو اتنا زیادہ ٹاف ٹائی مریم نواز صاحبہ کو نہیں مل رہا کیونکہ یہاں پہ پنجاب سختی بہت زیادہ ہے دوسری طرف آپ وفاق میں ظاہر ہے مشکل ہو رہی ہے شباہ شیخ کو حکومت بنانے میں کراچی کل کے دن کراچی بہت اہم ہے کیونکہ سندھ حکومت سوری سندھ اسمبلی کا علاقہ ہے اور مراد علی شاہ صاحب کو نوز کر دیا گیا ہے کہ وہ تیسری بار وزرالہ سندھ بنیں گے لیکن جی ڈی اے نے جماعت اسلامی نے اور ان تمام جماعتوں نے پی ٹی آئی نے جی ای ایف نے انساروں نے اعلان کر دیا کہ کال یہ گھراو کریں گے دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے اور یہ اسمبلی کا علاقہ نہیں ہونے دیں گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جی ڈی اے جن کا ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور تحادی نگاہ لوگی لوگ تھے اور حیران کر دیا کہ سندھ میں اتنا بڑا بھی کوئی احتجاج کوئی جماعت کر سکتی ہے جتنا بڑا جی ڈی اے نے کیا جتنے لوگوں کے لئے نکلے کراچی میں بڑی سٹنٹھ ہے جماعت اسلامی کی ایجیٹیشن کے حوالے سے جی اے ایف کے مذہبی ووٹر ہیں مدرسے کے طلبہ ہیں مدرسے کا سازہ ہیں مذہبی ووٹر ہے وہ بھی بڑا ایک کمیٹڈ قسم کا ورکر ہے یعنی وہاں پہ دیکھیں نا یہاں سے مختلف صورتحال ہے پنجاب سے کہ جماعت اسلامی ان کا ورکر ایجیٹیشن والا ہے احتجاج والا ہے لاٹی کھانے والا ہے شیلنگ کھانے والا ہے آگے بڑھنے والا ہے مضامت کرنے والا ہے لڑنے والا ہے جماعت اسلامی کا ووٹر اور جو جماعت اسلامی کا کار کونے اور پھر ان کا ایک سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے کراچی میں حافظ نیو مرمان صاحب کی پھر پی ٹی آئی ہے ان کا ظاہر ہے وہ کراچی میں اس طرح سے تنظیمی نظم اتنا ان کا مطلب ایجیٹیشن کے والے سے ہمیں نہیں نظر آتا لیکن بہت بڑی سپورٹ ہے پھر جی ڈی اے اور جی ای ایف ان کا تو مذہبی مطلب متشدد اس لیے کہہ رہا ہوں متشدد سے مرادی ہے کہ اپنے نظریات میں متشدد ان کا برکر ہے تو یہ اگر آ جاتے ہیں بیس پچیز آر بھی آ جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا گو کہ دیکھنا یہ ہے کہ کل کتنے لوگ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں گو کہ جی ای ایف نے بھی انہوں سے کر دی ہے کہ تمام کارکن وہاں پہ پہنچیں اور تمام کارکن بھی وہاں پہ پہنچیں سپورٹ پہنچیں تو کال کا دن جو ہے وہ سن اسمبلی کے والے سے بڑا عام ہوگا دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کتنا بڑا اتجاج ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی سرپرائز جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے اور نکل آئے کیونکہ اگر کراچی سے باہر سے دس بارہ ہزار لوگ آئے جاتے ہیں تو پھر کراچی والوں کو ایک ایک آپ وہ کہیں کہ ایک مل جائے گا نا کہ دس بارہ ہزار باہر سے آئے ہیں تو بیس پچیس تیس ہزار کراچی سے نکلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اس لئے کال کا دن جو ہے وہ کراچی کے لیے تو بہت عام ہے پھر امنان خان صاحب کا شروع میں آپ کو بتا دوں کہ اندرونی جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں نا اس پہ ایک امنان خان نے بڑا فیصلہ کیا ہے امنان خان نے خاص طور پر پنجاب اور کراچی کا ان کو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ خوفزدہ ہیں جو ہارے ہوئے ہمارے امیدوار ہیں وہ وہ جن کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں بھی سی وہ ایجیٹیشن کی طرف نہیں جارے وہ عدالتوں میں نہیں جارے وہ ٹریبینلز میں نہیں جارے تو امران خان نے کیٹیگوریکل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کا فارم فورٹی فائیو پہ جیتا ہوا امیدوار اگر وہ ٹریبینل میں جنے جائے گا الیکشن کمیشن نہیں جائے گا عدالت نہیں جائے گا وہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں جیسے ایف آئی آر اس کے اوپر آرہو کے اوپر کروانے کی ترخواست نہیں دے گا وہ لیگل ریکوائرمنٹ اور ایجیٹیشن کی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں کرے گا تو امران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس امیدوار کو اگلا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کیونکہ امران خان اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگریسیو ٹون میں اور ان کے اگریسیو ٹون کی ایک اور آپ اعلان دیکھ رہے ہیں جس پہ بڑی خلبلی مچی ہوئے وہ ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا اچھا خاطر بھی تک نہیں لکھا گیا پارٹی کے اندر بھی تھوٹا سی دسکشن ہے کہ یار یہ ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں ایک اور بڑی لڑائی جو ہے وہ ہماری ہو جائے کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا معاملہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے نا اسٹیبلشمنٹ میں بہت دباؤ بڑھ جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہو ہم سے بات کرنے کے علاوہ اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چوبیس ستیس گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی چیز ٹی وی پہ چلوائی بھی نہیں ہے سوالے سے کوئی سخت چیز ان کا یہ خیال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکمت عملی کامیاب ہوگی کیونکہ پاکستان ایکانومی کے حوالے سے اس بہت سینسٹیو موڑ کے اوپر ہے نازک موڑ کے اوپر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ سب سے آہ شاندار موو ہے جس سے آہ پاکستان کے اداروں کے پر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا پاکستان کی عدالتوں پر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا کیونکہ دیکھیں ایکانومی جتنی خراب ہوگی خدا نہ خاصتہ پاکستان کی اس کی برہراز ذمہ داری چیف جسٹس پاکستان جسٹس کازی فائز اس آپ پر جائے گی کیونکہ آٹھ فنوی کالیکشن ہونے کا پتھر پہ لکی لوگا اور پہ تینوں چیزیں انہوں نے کی آروز انہوں نے بحال کیے کہ یہ آروز یہ جو بیورکریسی ہے یہ کروائے گی الیکشن بلہ انہوں نے چینہ لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے نہیں دی اور پوری چیزوں کو انہوں نے ایک لاپتہ افراد کے معاملات ہو جو جو پی ٹی آئی کہے تھے اس سارے کو کازی فائز اس نے پی ٹی آئی کو شٹ اپ کال دی اور جو کچھ کیا وہ ان تینوں چیزوں پہ چاروں چیزوں پہ کازی فائز اس صاحب تھے تو پاکستان کی اکانومی جو بھی اس کے کنسیکوینسز ہوں گے جو بھی اس کے نتائج ہوں گے جو بھی اس کی مشکلات ہوں گی اس کے براہ راست دمہ دار چیف جسس پاکستان جسس کازی فائز اس صاحب ڈیفنیٹلی ہوں گے تو ایک تو ویو یہ ہے دوسرا ویو ہے کہ نہیں ہم غلط کر رہے اور جیسے ہم خط لکھیں گے تو ساتھ ہی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت آرے ہاتھوں لے گی تحریک انصاف کو ایک نیا فیس تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا شروع ہوگا جیسے نو مہی کے بعد شروع ہوا تھا تو مختلف ڈسکیشنز ہیں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آٹھ فروی سے پہلے کی پی ٹی آئی اور آج کی پی ٹی آئی میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے پہلے پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی اب ان کے پاس منڈیٹ ہے دو تائی اکثریت ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے دنیا کے ملک کہہ رہے ہیں تقیقاتوں تو لوگوں میں ہم نے ہر فورم پہ ہر طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے پاس دو تائی اکثریت ہے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو جو ہے وہ پہلے کیا گیا ہے تو اس لیے اس کے اوپر ڈسکیشن ہے پھر آپ دے دیکھیں اور جو میں ایسے ٹون ان کو لینی پڑے گی بلکل اسی طرح سے جیسے اب بات بھی ہو رہی ہے نا کہ شیرف ظلم مربط اور شوکت بسرہ کی طرح آپ کھل کے آئیں جیسے شوکت بسرہ جو ہے وہ کل انہوں نے دھو اندھار بلکہ آج انہوں نے دھو اندھار پریس کانفرنس کی اور چرچیں ہیں سوشل میڈیا پہ ہر طرف اس پریس کانفرنس کے تو اس لیے پھر اسی طرح سے سینٹ اجلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ وہاں پہ سینٹ میں بڑا وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ سخت جو ہے وہ وہاں پہ تقریبیں ہو رہی ہیں پھر اسی طرح سے کے پی کے کا معاملہ جو ہے وہاں پہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا ہے گورنر صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیرون مول چلے گئے ہیں اب گورنر صاحب اگر گئے ہیں بیرون مول تو گورنر صاحب کی غیرمجودگی میں وہ جاتا پھر چارج دے کے جاتے ان کو جو سپیکر کے پی کے ہیں وہ قائم کم گورنر ہوتے وہ بھی نہیں ہیں تو کے پی کے کے اوپر ایک بڑا ایک معاملہ ہے کہ کے پی کے کے اندر کیا ہوگا ایلاس کا بلائے جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کی حکمت املیہ کی ہے کہ ہمیں ایس تون ایس پوسیبل بڑا سموتلی بڑی خاموشی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے ساتھ ایک بار کے پی کے میں اپنی حکومت بنانی چاہیے کیونکہ دیکھیں جب پی ٹی آئی کی وہاں پہ کے پی کے میں جا سکتے ہیں اور جب حکومت اپنی ہوگی انتظامی اپنی ہوگی تو ظاہر اتنا آسان ہی ہوگا گریفتار کرنا وہاں پہ اور ان کو ہاتھ ڈالنا ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی پشاور ایک اوٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کی وہ وائد ہائی کوٹ ہے جو ہر مظلوم کے ساتھ ہے جو انصاف کر رہی ہے جو اپنے حلف کے مطابق ججز کام کر رہے ہیں اور جہاں کے چیف جسس آپ رہیٹ ہیں جہاں کے چیف جسس اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں جہاں کے چیف جسس دبنگ ہیں اور سمجھ آتا ہے کہ وہ اس منصب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ان کی باتوں سے ان کے فیصلوں سے ان کی ریمارک سے چیزیں نظر آتی ہیں باقی تو صورتی آپ کے سامنے ہیں تو اسی طرح بلوجستان میں ابھی تک اس وقت تک اتجاہ چل رہا ہے اور سالار خان کاکر جو ہیں بی ٹی آئی کے رانوہ وہ مسلسل ان پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے اور باقی جو ان کے لوگ ہیں جیسے صدام ترین ہے اب صدام ترین یہاں پہ اسلامباد میں آج انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا اس میں صدام ترین نے میں نے ان کی پیٹیشن نہیں دیکھی لیکن جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں وہ بہت حیران کنے جس میں صدام ترین نے بتایا ہے یا کہ ساڑھے تین سو پولنگ سٹیشنوں کے اوپر جس کو جو کسٹ ہوئے وہ کم ہیں پھر ایک اور چیز انہوں نے بتایا ہے کہ جو حساس پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ ٹرن اوٹ جو ہے وہ نائیٹی پرسینٹ تک دکھا دیا گیا ہے اور جو نورمل ہے وہاں پہ پچیس پرسینٹ اور تیس پرسینٹ ہے تو یہ ایک معاملہ انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے جو بتا رہے تھے اب ان کی پیٹیشن میں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کون کون سے امپورنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اٹھائے ہیں تو لوجستان میں بھی پروٹیشن چال رہا ہے چیزیں ہیں اسی طرح سے پیٹی آئی جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا پیٹی آئی نے اعلان کر دیا اور بتایا گیا ہے کہ اب چیرمن کے جو امیدوار ہوں گے پیٹی آئی کی طرف سے وہ بریسٹر علی زفر صاحب ہوں گے کیونکہ علی زفر صاحب نے کہا ہے کہ وہ پہلی کیسز میں اور ان چیزوں میں تنوجہ ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پارٹی نظرسانی کرے گی دیکھے گی اور گور صاحب جو ہے ان وہ چیرمن کے امیدوار نہیں ہوں گے اب شیر وزل مروض صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بریسٹر گور صاحب نے ڈلیور نہیں کیا وہ ناکام رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ہٹا کے اور علی زفر صاحب کو لائے جا رہے ہیں اگر اسے صاحب سے دیکھنا ہے تو علی زفر صاحب بھی ایک وکیل ہیں وہ بھی ایک وکیل ہیں اور دونوں مطلب دھیمے مزاج کے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا چاہے گور صاحب سنسیار ہیں امران خان کے ساتھ اور طریقہ صاحب کے ساتھ گور صاحب بھی سنسیار ہیں تو اصل تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فیسز ہونے چاہیے پولیٹیکل مائنڈ ہونے چاہیے پولیٹیکل لوگ فیصلے کریں اگریسے فیصلے کریں تب ان کو فائدہ ہوگا اگریسے فیصلے نہیں کریں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں آپ پنجاب مکمل خاموشی ہے کوئی اگریسے فیصلہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ چیز پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ درست نہیں ہے تو یہ سارا ایک معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھنا ہوگا کیا کرتے ہیں تو اس لیے باقی پنجاب کے حد تک میان اسلام صاحب کا پہلے بتایا گیا کہ ان کو آمیڈوکس صاحب نے کہا کہ شاید گرفتار کر لیا گیا ہے اب بتایا جارہا ہے کہ گرفتار نہیں کیا گیا اور باقی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ٹوٹر کا آپ کو پتے یہ ہے کہ بند ہے اور نہیں اس کو کھولا جا رہا سندھائی کوٹ کے آرڈر کے بعد وجود نہیں کھولا جا رہا اکیلہ بات ساتھ نے آرڈر دیا نہیں کھولا جا رہا اب یہی بات ہو رہی ہے جناب کہ جو ججز ہیں ان کو ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے جس پہ وہ امپلیمنٹ نہ کروا سکیں اب وہ ٹوٹر نہیں ہے کھولا تھوڑی دیر کے لیے کھولا جاتا ہے بلکل جیسے بجلی ایک وقت تھا جب بہت کم ٹائم کے لیے آتی تھی اور باقی وہ بند ہوتی تھی اور ابھی آپ کو پھر ایکسپینس ہوگا ان گرمیوں میں جو بری صورتحال ہوگی بترین صورتحال ہوگی لوٹ شیڈنگ کی تو یہ ہیں جناب صورتحال کچھ جزوں پر بات کی ہے عمران خان کا مینک بتا دیا کہ انہوں نے پارٹی کو کہہ دیا جو اگریسیب نہیں ہوگا جا رہانہ نہیں ہوگا جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیتا ہوا ہے اور وہ اگریسیب اس کا حکمت ملی نہیں ہوگی اس کو ٹکر نہیں ملے گا اور یہ کے بعد ایک محاذ ہو گرم کر رہے ہیں اور اب یہ سندھ والا معاملہ بھی گرم ہو گیا ہے کراچی والا بھی اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا تو شباز شریف کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں تو شباز شریف کی تو کرسی جو ہے وہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی ہل رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت میں کیا ہوگا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ